السلام علیکم ویلکم ٹو پروگرامی ٹام اوفیشل پروگرامی ٹام اوفیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سی لینگویز سیکھنے کی اس سیریز میں آج ہمارا ٹاپک ہے بریک سٹیٹمنٹ کانٹینو سٹیٹمنٹ اور گو ٹو سٹیٹمنٹ چلے آئے آج کا اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں بریک سٹیٹمنٹ بریک سٹیٹمنٹ ادھر یوز ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ایک سپیسفک کنڈیشن آئے سپیسفک کنڈیشن کے بعد ہمارے پاس جو ریمیننگ کوٹ ہے وہ ہم اس سے کو ایکزیگیوٹ نہ کریں ٹرمینیٹ کر دیں تو ہمارے پاس switch میں اور loop میں یوز ہوتا ہے یہ بریک سٹیٹمنٹ only use in the body of the switch اور loops یہ صرف یوز ہوتا ہے switch کی body کے اندر اور loops میں loops کون کون سے ہوتے ہیں for loop, by loop اور to by loop اور بریک کر دیتا ہے ہمارے پاس all remaining instruction کو جو ہمارے پاس remaining hydration ہوتی ہے ان تمام کو break کر دیتا ہے جب ہمارے پاس specific condition آ جاتی ہے اس کو execute کروانے کے بعد break کر دیتا ہے باقی شیطوں کو execute نہیں کرواتا syntax کیا ہوتا ہے break آتا ہے break کا keyword ہے اور last میں semi colon آتا ہے چلے آئیں دیکھتے ہیں اسے switch پہ کیسے use کرتے ہیں اور loop پہ کیسے use کرتے ہیں آپ code کے ثروف سمجھیں گے break کو کیسے use کیا جاتا ہے use کریں break کو in loop میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس code کیسے execute ہو رہا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس in type کا ایک variable ہے i for loop میں ہم initialization condition اور increment کرتے ہیں جیسے ہم نے پچھلے lecture میں بتایا تھا آپ کو ٹھیک ہے تو for loop آئے گا for کا key word آئے گا پھر bracket کے اندر i کو starting value دے رہے ہیں i کی starting value ہے 0 i ہمارے پاس less than 10 تک چلے گا اور ہمارے پاس اس میں increment ہوگا پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے body body میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس if ہے if ہمارے پاس i equal to 4 ہمارے پاس ایک condition لگا دیا گی ہے جیسے ہی i کی value 4 کی equal آتی ہے تو ہم break کر دیں گے remaining جو part ہوگا اس سے ہم execute نہیں کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم کیا کریں i کی value کو print کروا رہے ہیں ہمارے پاس کیا print ہوگا start میں جب 0 ہوگا تو ہم break نہیں کریں گے ہم print کروا دیں گے i کی value تو کیا print ہوگا 0 پھر ہمارے پاس increment ہوگا increment کے بعد i کی value ہوتے گی 1 1 less than 10 condition true ہے تو ہم اندر جائیں گے if کو چیک کریں گے if i equal to 4 4 کی equal نہیں i کی value کیا ہے ہمارے پاس 1 تو ہم break نہیں کریں گے تو کیا کریں گے اس کو print کروا دیں گے i کی value 1 print ہوگی یہ ہمارے پاس تب تک چلے گا جیسے ہمارے پاس 4 آئے گا i less than 10 ٹھیک ہے تو 4 less than 10 تو ہمارے پاس 4 loop جو ہے 4 تک چلا پھر ہم نے ایک کو چیک کیا i کی value 4 کی equal آگئی تو ہم کیا کریں گے break کریں گے ہم باقی values کو print نہیں کروائیں گے values کان تک print ہوگی 0 سے لے کے 3 تک باقی values ہمارے پاس print نہیں ہوگی تو اس code کو run کر کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہمارے پاس یہی output آتی ہے تو depth کو open کر دیں تو یہ code ہم نے پہلے سے لکھ لیا جو آپ کو code بتایا وہی code ہے اس کو execute کر کے دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس execute ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کی output دیکھیں ہمارے پاس کیا output آئی ہم نے 1 سے start کیا 1,2,3 0 سے start کر کے دیکھتے ہیں جو ہم نے ادھر دیکھا تھا ادھر ہی ویسے ہی code کرتے ہیں 0 سے start کرتے ہیں تو 0 سے لے کے 3 تک print ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں 0,1,2,3 جیسی 4 آیا breaker دیا breaker کا مطلب کیا ہوتا ہے باقی statement کو ignore کر دینا ٹھیک ہے example 2 ہے ہمارے پاس use of break statement in a switch switch میں break statement کو کس طرح use کرتے ہیں وہ دیکھیں گے ہم تو ہمارے پاس code ہے سب سے پہلے ہم main سے start کرتے ہیں int type کا variable ہے num ٹھیک ہے enter number between 0 to 4 printer f میں کہہ رہے ہیں instruction دے رہے ہیں کہ 0 سے لے کے 4 تک جو ہے ان کے درمیان کوئی number enter کرے scan f میں ان کے درمیان کوئی ہم number enter کریں گے وہ switch کو pass کر دیں گے ٹھیک ہے switch کی body کے اندر ہمارے پاس break statement جو ہوتی ہے use ہوتی ہے دیکھتے ہیں کیسے use ہوتی ہے سب سے پہلے اس کی body کے اندر جاتے ہیں تو case 1 ہے value کو compare کرے گا جو num میں آپ نے value enter کی ہے کیا وہ 1 کی equal ہے اگر وہ 1 کی equal ہے تو آپ کروائیں گے print type you entered 1 آپ یہ message print کروا دیں گے اور break کر دیں گے break کا مطلب کیا ہوگا اگر 1 کی equal ہے تو یہ print ہو جائے گا اس کے بعد case 2 اور case 3 اور default کو ہم ignore کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو execute نہیں کریں گے case 2 پہ ہم تب جائیں گے جب ہمارے پاس case 1 false ہوگا تو ہمارے پاس اگر value جو ہم نے enter کی ہے وہ 1 کی equal نہیں ہے تو ہمارے پاس اس کے ساتھ compare کرے گا کیا وہ value 2 کی equal ہے 2 کی equal ہے تو یہ والا message print کروا دو اور break کر دو ہمارے پاس یہ condition false ہی تھی تو یہ print نہیں ہوا ٹھیک ہے اگر یہ true ہوگی تو ہمارے پاس یہ message print ہو جائے گا اور ہم break کر دیں گے پھر case 3 اور default کو ignore کریں گے اگر ہمارے پاس یہ دونوں case false ہو جاتے ہیں تو تب ہم جاتے ہیں case 3 کی طرف case 3 کی طرف کیا ہے ہمارے پاس نام کی value کو compare کرے گا 3 کے ساتھ اگر نام کی value اور یہ value آپ اس میں equal آ جاتی ہیں تو ہمارے پاس message print ہوگا you enter 3 3 print ہوکے ہم break کر دیں گے default کو ignore کر دیں گے اگر ان cases میں سے کوئی بھی ہمارے پاس جو ہے true نہیں ہوتا کوئی بھی value match نہیں کرتی تو ہم کیا کریں گے default کو execute کروائیں گے اور print کروا دیں گے invalid input آپ نے 0 اور 4 کے درمیان کوئی value enter نہیں کی تو ہمارے پاس invalid input کا message print ہو جائے گا اور پھر ہمارے پاس return 0 آ جائے گا یہ code ہم نے آپ کو سمجھا دیا ہے یہ آپ اپنے run کر کے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ اس کا result کیا ہے اب ہے ہمارے پاس continue statement continue statement جو ہے ہمارے پاس alert کام کرتی ہے break statement کے جیسی ہمارے پاس specific condition اگر ہوتی ہے وہ اس condition کو چھوڑ کے باقی ساری condition کو execute کرواتا ہے تو continue کدھر use ہوتا ہے ہمارے پاس loops میں use ہوتا ہے اور break کرتا ہے one hydration کا مطلب ہے جیسی condition ہمارے پاس true آتی ہے صرف اس کو ignore کر کے باقی condition کو execute کرواتا ہے syntax پہ جاتے ہیں syntax ہمارے پاس کیا ہے continue لکھاواتا ہے اور last میں semi colon آتا ہے example دیکھتے ہیں example ہمارے پاس کیا ہے example ہے int i integer type کا variable ہے i for loop ہے ہمارے پاس وہی ہمارے پاس code ہے جس سے ہم نے break میں use کیا تھا ادھر ہم continue کو use کریں گے اور difference دیکھیں گے ادھر ہمارے پاس کیا print ہوا تھا zero سے لے کے three تک value print ہوئی تھی اور ادھر ہمارے پاس کیا print ہوگا ٹھیک ہے یہ وہی code ہے ہمارے پاس i zero سے start ہوگا i less than 10 ہے اور increment ہو رہا ہے اور if میں کیا کہہ رہے ہیں کہ i equal to four آتا ہے تو continue رکھو اور ہمارے پاس four print نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہم نے کیا کہا تھا one iteration کو break کرتا ہے جہاں در ہمارے پاس condition true ہوتی ہے اس کو break کر کے باگی condition کو execute کرواتا ہے جو دیکھتے ہیں اس یہ code کس طرح کام کرے گا ڈیپ کو open کرتے ہیں تو یہی code ہمارے پاس ادھر ہم continue juice کر لیتے ہیں تو continue پہ جاتے ہیں continue یہ والا code ہے اس کو execute کر کے دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس execute ہو رہا ہے code تو یہ دیکھیں ہمارے پاس zero one two three four print نہیں ہوا ہم نے کہا تھا ایک iteration کو break کرے گا پھر five six seven eight nine اور ten four کو ignore کر کے باگی ساری statement کو execute کیا ہے ٹھیک ہے continue کا difference اور breaker difference آپ کو سمجھا کی ہوگی اب جاتے ہیں واپس slide کی طرح تو اب ہے ہمارے پاس go to statement go to statement کو jump statement بی کہتے ہیں یہ اس statement کیا کام کرتی ہے go to statement جہاں لیبل ہوتا ہے ادھر ہم جو ہے jump کر جاتے ہیں program کو control ادھر transfer ہو جاتا ہے use to repeat جب ہم نے same record کو بار بار execute کروانا ہوتا ہے ادھر ہم go to statement use کرتے ہیں جہاں ہمارے پاس single break break کام نہیں کرتا بہت سے loops ہوتے ہیں ہمارے پاس ادھر single break کام نہیں کرتا تو ادھر ہم go to statement کو کرتے ہیں use بہت سے loop code کی ثروت دیکھتے ہیں کہ go to کس طرح کام کرتا ہے ہمارے پاس example ہے پہلے syntax ہے can be used with or without a loop with loop میں بھی use ہوگتا ہے اور without a loop بھی use ہوگتا ہے syntax دیکھتے ہیں ہمارے پاس label ہے اور اس کے درمیان ہمارے پاس کوئی code ہوگا go to label اس میں کیا ہوگا جہاں ہمارے پاس ادھر control آئے گا go to کا keyword دیکھے گا جہاں یہ label لکھا ہوگا ادھر ہمارے پاس control transfer ہو جائے گا note کیا لکھا ہوئے here the label is point where you went to move label ادھر لگایا جاتا ہے جدھر آپ control کو move کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے fix position پہ ہم جانا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ code بار بار execute ہو تو اس کے لئے ہم label کو use کر لیتے ہیں آگے ہمارے پاس example ہے int num ہے اور i equal to one ہے ٹھیک ہے printf میں کیا کہہ رہے ہیں enter the number whose table you went to print کونسا table آپ print کروانا چاہتے ہیں کس number کا وہ آپ نے enter کرنا ہے scanf میں یہ ہمارے پاس لگا ہے label table کے نام سے label لگا ہے printf میں ہم اس table کو print کروارے ہیں اور i کی value plus less ہو رہی ہے if ہمارے پاس ہے i کی value جب تک ہمارے پاس 10 کے equal نہیں آجائے تھی یہ condition ہے جب تک یہ condition true ہو ہمارا کنٹرول کے در transfer ہوتا رہا ہے go to table table پہ جاتے رہیں first time print ہوگا 10 تک یہ ہمارے پاس table print ہو جائے گا جیسی ہمارے پاس condition false ہوگی تو ہمارے پاس label بھی execute نہیں ہوگا اس کو run کر کے دیکھتے ہیں اس code کو deb پہ run کر کے دیکھتے ہیں deb کو open کرتے ہیں تو یہ جو open ہے اس کو close کر دیتے ہیں یہ code ہم نے لکھ لیا وہی ہے ہمارے پاس code number ہے اور i ہے ہمارے پاس counter variable ہے number میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ number enter کر رہے ہیں جس کا table print کروانا چاہتے ہیں scan f میں بھولیا ہے پھر ہمارے پاس label لگاپ ہے print f میں ہم table print کروانے ہیں اور iq value کو plus plus کر رہے ہیں iq value جو ہے ہمارے پاس 10 جب تک 10 نہیں ہو جاتی تب تک چلے گا اور go to میں ہمارے پاس table ہے جب تک تو یہ ہمارے پاس جس number کون سے number 7 enter 7 table ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں 7107 4821 تو یہ ہمارے پاس 10 تک table print ہو گیا ٹھیک ہے تو go to ہمارے پاس ایسے کام کرتا ہے جہدر ہم نے اپنا program control transfer کروانا ہوتا ہے ادھر ہم label لگا دیتے ٹھیک ہے جاتے ہیں واپس slide کی طرف تو جی viewers continue object statement کے بارے میں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ان کی working اچھے سے سمجھ آگی ہوگی اگر کوئی question ہے تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو please ہماری ویڈیو کو like کر دیں ہماری چینل کو subscribe کر دیں اور bell icon کو press کر دیں ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک بیٹ کیجئے گا thank you اللہ حافظ